سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم ہاؤ ٹو سٹیڈی سمارٹ کی ٹپس دھورا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کیو تھری آر کہ پہلے آپ سروے کریں جو چپٹر پڑھنے لگے ہیں پھر آپ نے آپ سے سوال پوچھیں پھر اس کو سوالوں کے جواب کے طور پر اس کو پڑھیں پھر اونچا بولیں ریسائٹ کریں اور پھر ریویو کریں جو آپ کو بھول گیا ہے اس کو دوبارہ سے پڑھیں دھورائیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سروے کس کو کہتے ہیں get a general idea about the chapter first آپ کو ایک جسٹ پورے چپٹر کا جائزہ لیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سے questions کیا ہیں کس کے بارے میں بات کی جاری ہے کون کہاں ہے whom, what, where, when, how and why یہ اپنے آپ سے سوال کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے اس کو پڑھنا ہے read to answer your questions جو بھی سبق میں آپ کے دماغ میں خیالات اٹھے ہیں سوال آپ نے دھونڈے ہیں ان کے جواب کے طور پر پڑھیں اس کو پھر اس کے بعد اپنے بک کو بند کریں اور ان کے اونٹھی آواز میں ان سوالوں کے جواب دھورائیں اونٹھی آواز میں بولیں اپنے آپ سے کہ ہاں اس کے بارے میں میں نے یہ پڑھا تھا اس کے بارے میں میں نے یہ پڑھا تھا اس کے بعد دوبارہ سے اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں آ رہی تو دوبارہ سے بک کھولیں اور اس کو پھر اس کی ریویو کریں یا دھورائی کریں اس طرح آپ کو سبق پکا ہو جائے گا اب جیسے ہے اب باس رائیڈ ہم نے پڑھا اب ہم اس کی comprehension کرنے چلے ہیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ comprehension کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے i understand what i read میں سمجھتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں تو اب ان answers کے ان questions کے آپ نے answer دینے ہیں تو یہ باس رائیڈ میں تین بچوں کی بات ہے why did Ali and Amna like to sit near the window in the bus وہ window کے قریب کیوں بیٹھے آپ imagine کریں خیال کریں کہ آپ باس کی کھڑکی کے پاس خود سے بیٹھے ہیں اور آپ کو روڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے تو اس طرح آپ کی learning جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو عام طور پہ جب ہم کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو ہمیں car نظر آتی ہیں motorbikes people on the road what did father buy for the children اس story میں کیا چیز خرید دی father نے اپنے بچوں کے لئے آپ کو پتا ہے کہ father got a bar of chocolate each for Ali, Amna and Sarah what advice did father give to the children before he went to buy tickets آپ سوچیں imagine کریں کہ آپ کے parents جو ہیں your parents commonly advise you to stay away from stranger ہر بچے کے باں باپ اپنے بچوں کی safety کے لئے بچوں سے کہتے ہیں کہ گھر سے باہر جاؤ اکیلے نہ جاؤ اور کسی اجنبی کے ساتھ بات نہ کرنا so the same advice is given by father to the children what did the stranger ask the children stranger نے بچوں سے کیا پوچھا stranger asked the children the way to the canteen because he was thirsty and want to drink a tin of juice the stranger said can you come along and show me please کہ تم میرے ساتھ آ سکتے اور مجھے رستہ دکھا سکتے why did Ali refuse the stranger Ali نے stranger کو کیوں refuse کیا تو پیارے بچوں good kids always obey parents اچھے بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی بات مانتے ہیں اور پتہ ہے آپ کو your parents may not be perfect but they are the most precious gift اللہ has ever given you کہ آپ کے ماں باگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی خیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی رسپیکٹ کرو تو ایک دم Ali suddenly remembered his father's advice and politely refused ایک دم Ali کو اپنے فادر کی نصیت یا آئی اور اس نے stranger کو refuse کر دیا if you were Ali would you talk to the stranger اگر آپ Ali ہوتے تو آپ stranger سے بات چیت کرتے no don't talk to strangers stranger سے کبھی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ بندے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں don't talk to strangers or accept anything from a stranger اور what is happiness پیارے بچوں تو آپ کو بتا ہے کہ happiness کیا ہے خوشی کیا ہے happiness is following the Quran and the sunnah as much as I can جتنا میں قرآن و سنت کو فالو کروں گی میں اتنی خوش ہوں گی I am just doing what other ones are doing مجھے آنکھیں من کر کے دوسروں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے always think of a star stop think act review ہر کام جواب کریں تو سوچیں کہ کیا میں سنت کے مطابق کر رہی ہوں اگر نہیں کر رہی تو اپنے کام کو سنت کے مطابق کریں کیونکہ ہم کیا ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں سب سے اچھا عمل جو ہے ہونا وہ ایک عمل نہیں بلکہ عادت ہے ایک فلسفی کا رستو کا کہنا ہے اگر ہم ہر کام پہ star کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہم سنتیں فالو کرنے میں پکے ہو جائیں گے تو دعا فر رائڈنگ وہی کل یہ بھی سنت ہے کہ اگر کسی سواری پہ چڑھیں تو سواری پہ چڑھنے کی دعا مانگ لیں کیونکہ ہم نے اللہ کے آگے اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو ہم جتنی سنتوں پہ عمل کریں گے اتنا سواب پٹھا کرتے جائیں گے تو نیکسٹ لیکچر میں ہم رائمنگ ورڈز دیکھیں گے جو اسٹوری میں آئے ہیں سو واش نیکسٹ ویڈیو شکریہ 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 شکریہ